ویلکم باک ٹو اینار اپیسوڈ آف کومن گراؤنٹ فاروق سلیم حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ٹیکس چوری کے اوپر کیا واقعی میں پاکستانی عوام ٹیکس چور ہے دیکھیں ایک سو ترانوے ممالک ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں اور ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے لیڈران دنیا بھر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہے ملک کے اندر بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ملک کے باہر بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہے کیا واقعی میں پاکستانی ٹیکس چور ہے؟ ذرا نظر دوڑائیے کہ آج سے تیرہ سال پہلے سن دو ہزار دس میں سارے پاکستانیوں نے مل کے پندرہ سو ارب روپیہ حکومت کی تجوری میں ڈالا ٹیکس کی مد میں آج دوہزار تئیس کا سال حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ سارے پاکستانی مل کے نو ہزار چار سو ارب روپیہ حکومت کی تجوری میں ڈالیں گے تو آپ سوچئے تیرہ سال پہلے صرف پندرہ سو ارب ٹیکس کی مد میں اور آج نو ہزار چار سو ارب تو چوری کہاں ہو رہی ہے؟ ٹیکس تو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایک نظر دوڑائیے حکومتی اخراجات دوبارہ سے سن دو ہزار دس میں حکومت کے اخراجات تھے دو ہزار اور چار سو ارب آج حکومت ہمیں خود سے بتاتی ہے کہ حکومتی اخراجات گیارہ ہزار ارب پہ پہنچ گئے ہیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ حکومتی اخراجات بے قابو ہیں سچ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر مرد عورت اور بچہ ٹیکس دیتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ پیٹرول خریدتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ بس پہ سفر کرتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کے گھر پہ بجلی کا کنیکشن ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں گیس کا کنیکشن ہے ٹیکس دیتے ہیں سٹیشنری خریدنے جاتے ہیں ٹیکس لگتا ہے ابھی حکومت نے بجلی کی مد میں ایک ڈھائی سو ارب روپے کا ٹیکہ لگایا الزام کس پہ لگایا آئیم ایف کے اوپر یہ آئیم ایف کہتی ہے ریٹ بڑھائے ایک ساڑھے تین سو ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیس کی قیمتوں میں مد الزام آئیم ایف کے اوپر ٹیکس لگا 170 ارب الزام آئیم ایف کی مد میں آئیم ایف یہ کہتی ہے کہ خدا آیا سو کروڑ روپے کا روزانہ کا بجلی کے شعبے میں آپ نقصان کرتے ہیں یہ نقصان نہ کریں تو بجلی کے شعبے میں سو کروڑ روپے کا روز کا نقصان بچانا کیا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے نقصان حکومت کرتی ہے ملبہ گرتا ہے بھوج گرتا ہے عوام کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے آئیم ایف کے اوپر آپ سوچئے کہ پی آئی اے میں حکومت کوئی ستر عرب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے کوئی سولہ کروڑ روپے کا روزانہ کا نقصان ریلویز میں ہو رہا ہے ہمارا اصل مسئلہ سیاسی ہے معاشی نہیں ہے یہ سفید ہاتھی جو پال رکھے ہیں یہ سیاسی فیصلہ ہے اس میں معیشت نہیں ہے یہ سچ ہے کہ بہت سے ایسے امیر لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں لیکن ان سے ٹیکس وصول کرنا عوام کا کام نہیں ہے ان سے ٹیکس وصول کرنا ایف بی آر کا کام ہے حکومت کی اپنی غلطی ہے ایک شرعہ گنی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہ آپ کی جی ڈی پی کیا ہے اور ٹیکس کتنا لگا بنگلہ دیش میں یہ شرعہ سات فیصد ہے ایران میں سات اشاریہ چار فیصد ہے پاکستان میں نو اشاریہ ایک فیصد ہے یعنی کہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے ایران کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے تو پھر پاکستانی ٹیکس چور کہاں سے آئے یہ سچ ہے کہ انڈیا میں یہ شرعہ جو ہے وہ بارہ فیصد ہیں اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے صوبے ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن کرتے ہیں ٹیکس میں اور پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ ٹیکس اکٹھا کر کے فیڈر حکومت کو بالکل ہی نومنل سی امانٹ وہاں جاتی ہے تو اصل مسئلہ ٹیکس نہیں ہے اصل مسئلہ حکومتی اخراجات کا ہے ایک اور مزید کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر تین قسم کے ٹیکسز ہم جمع کر لیں جس میں انڈر ایک ٹیکس ہے جس میں کسٹمز کی ڈیوٹیز ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے حکومت کی ٹوٹل انکم کا نوے سے پچانوے فیصد یہ بن جاتا ہے یعنی کہ آج اگر ایف بی آر کو بند کر دیا جائے تو نوے سے پچانوے فیصد ٹیکس حکومت کی تجوری میں پھر بھی اکٹھا ہو جائے ایک اور مزید کی بات بچپن میں ایک کہانی سنائی جاتی تھی ہمیں کہ رابن ہوت کا ایک کریکٹر ہے اور وہ امیروں کی جیب سے پیسے چوراتا ہے اور غریبوں میں باڑتا ہے تو ہماری حکومت جو ہے وہ ریورس رابن ہوت ہے وہ غریبوں کی جیب سے پیسے نکالتی ہے اور جو امیر امیر کارٹیلز ہیں پاکستان کے اندر ان کی جیبوں میں ڈالتی یقین کیجئے ہمارا مسئلہ سیاسی ہے معاشی نہیں آپ سب لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے فور وچوی تینک یو آل افتخار شاہ صاحب نے لکھا ہے شاید خان صاحب کا پیغام آیا ہے رنڈ صاحب نے لکھا ہے امران بیک صاحب نے لکھا ہے اور یہ چار صاحبان نے لکھا ہے کہ ایکسلنٹ انیلیسز کیپ اٹ اپ آپ کا فیڈ بیک آتا رہے ہمیں خوشی ہوگی آپ سوالات بھی بھی بھیج سکتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر فارق سلیم کو اجازت دیجئے ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ